قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین جاتے افغان جنگجو انہیں چیخیں نکالنی شروع کر دی ہیں اور اس پورے کھیل میں اب کیسے بھارت کی شامت آنے والی ہے کیوں مدی سرکار کی ٹانگیں کام پ رہی ہیں کیوں افغان جنگجو بھارت کے لیے خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں بھارت کو امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلاق کی تکلیف کیا ہے کیا افغان جنگجو کشمیر کی ازادی کے لیے بھی کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں کیا امریکہ واقعی پاکستان افغان بارڈر پر فوجی اڈے بنانے جا رہا ہے کیا واقعی پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرحدوں پر فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو افغانستان کے ایشو پر پاکستان کے بڑوں کی امریکہ کے بڑوں سے پہلی بڑی بیٹک جنوہ میں بلاخر ہو گئی دوستو یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور امریکہ اب پاکستان کے بارڈرز پر فوجی اڈے بنانے جا رہا ہے اس خبر کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دی ہے یا نہیں اس کی تفصیل ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو نئی امریکی انتظامیہ کے بعد پاکستان اور امریکی حکام کے درمیان پہلے رابطے میں قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے اپنے امریکی ہم منصف سے ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات سمیت مجموعی صورتحال پر باتچیت کی گئی تفصیلات کے مطابق نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے مشیر قومی سلامتی موید یوسف نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی دوستو ملاقات سوزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں ہوئی خیال رہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اقتدار سمالنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان اور امریکی حکام کے درمیان پہلا آلہ سطحی ملاقات ہوئی ہے دوستو امریکی انتظامیہ کی طرف سے بازابطہ طور پر یہ پہلی ملاقات کا مقصد افغان طالبان کی طرف سے حملوں میں تیزی آنا ہے امریکہ کو ڈر ہے کہ افغان طالبان نے جس طرح افغانستان میں حملوں میں تیزی کر دی ہے یہ پورے افغانستان کا مکمل کنٹرول دوبارہ سنبھال لیں گے اور اشرف گنی کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے تذیہ نگاروں کا کہنا ہے افغان جنگیوں کا یہ رد عمل فطری ہے کیونکہ امریکہ نے افغان امن معایدے کی خلاف ورزی کی ہے امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یکم مئی کو افغانستان خالی کر دیں گے افغان جنگیوں کو افغان حکومت کا حصہ بنانے میں رکاوٹیں دور کریں گے لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہوا تو پھر ظاہری سی بات ہے افغان جنگیوں نے رد عمل تو دینا تھا اور یقین کریں افغان جنگیوں کے اس رد عمل کا فی الوقت پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اس وقت اگر کوئی افغان جنگیوں کے خلاف سازش کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف بھارت ہے جس کی میلی نظریں افغانستان میں مجود ایک خرب ڈالر کے قدرتی وسائل پر لگی ہیں در حقیقت ان زخائر پر قبضہ امریکہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن افغان جنگیوں کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا بھارت نے افغانیوں کے دل جیتنے کی بہت کوشش کی افغانیوں کو ڈیم تک بنا کر دیئے لیکن افغان جنگیوں جانتے تھے کہ یہ مکار مدی امریکہ کا پالتو ہے اور یہ کبھی بھی افغانستان کے حق میں نہیں ہو سکتا دوستو اس وقت افغان جنگیوں غصے میں آگ بگولا ہیں انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے کابل کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا کی یہی بیچینی خطے میں امریکہ کی ادم موجودگی کی وجہ سے ہے انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کی آشر بات سے افغانستان پر قبضہ بھی کرے گا اور ان کے قدرتی زخائر پر موجیں بھی لوٹے گا لیکن پاکستان اور چین کی کمال زفارتکاری نے نہ صرف امریکہ کو افغانستان سے آؤٹ ہونے پر مجبور کیا بلکہ بھارت کی بھی افغانستان سے چھٹی کروا دی اب انڈیا یہ رونا رو رہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد ادم استحکام آ جائے گا اور پہلے کی طرح افغان جنگجو بھارت کی موت ثابت ہوں گے بلکل ویسے کی جیسے ماضی میں افغان جنگجووں پر بھارت الزام لگاتا آ رہا ہے کہ سن انیس سو نوے کی دہائی میں طالبان نے لشکڑ تیبہ اور جیش محمد جیسی شدت پسند تنظیموں کے ایسے لوگوں کو منتخب کیا تھا جو انڈیا مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے حالانکہ ان کا افغان جنگجووں کے ساتھ دور دور تک کوئی رابطہ نہیں رہا ان میں سن انیس سو نینانوے میں ایک انڈین تیارے کا اگواہ اور سن دوہزار ایک میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ شامل ہے اب بھارت ایک دفعہ پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر افغانستان کو افغان جنگجووں کے لیے کھلا چھوڑ دیا تو یہ بھارت کے لیے موت کے فرشتے ثابت ہوں گے حالی میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انقلاب پر بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا تھا بھارت چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو مکمل طور پر چھوڑ کر نہ جائے یہی وجہ ہے جو آج امریکی اور پاکستان کے بگاؤ میڈیا پر یہ خبریں چلتی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنی حدود میں امریکہ کو فضائی اڈے بنانے کی اجازت دے دی ہے یا دے رکھی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی یا فضائی اڈہ مجود نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیرے گور ہے یہ محض پاکستان کے خلاف پرپرگنڈا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں یہ بھارتی اور امریکی لوبی ایسی خبریں جان بوجھ کر چلوا رہی ہے کہ افغان جنگجووں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہو حالانکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پہلے ہی یہ کلیر کر چکی ہے کہ وہ آئندہ کبھی پاکستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دیں گے دوستو امریکہ اور پاکستان کی جانب سے بیانات کے بعد ذرائع ابلاغ پر ہونے والے مباسو سوشل میڈیا اور عوام الناس میں یہ سوال تواتر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا امریکہ کو افغانستان تک رسائی کے لیے پاکستان سے زمینی فضائی راستے حاصل رہیں گے یا وہ پاکستان میں فوجی اڈے کی بھی اجازت دے رہا ہے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سن 2001 سے ائر لائنز آف کمیونکیشن اور گرانڈ لائنز آف کمیونکیشن سے متعلق تعاون کے ذوابط کا ایک فریم ورک موجود ہے اور اس زمن میں کوئی نیا سمجھوتا عمل میں نہیں آیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی چند روز قبل واضح کیا تھا کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی مجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کو یہ سہولت دے لیکن پاکستان کی مجودہ سیاسی اور اسکری قیادت ایک دفعہ پھر امریکہ کا ساتھ دے کر پاکستان کو عدم استحقام کا شکار نہیں کرنا چاہتے دوستو اس پورے کھیل میں اگر کسی کی شامت آنی ہے تو وہ صرف بھارت ہے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد بھارت کا مکمل طور پر افغانستان سے آؤٹ ہونا پتھر پر لکیر ہے اور یہی دکھ بھارت اور امریکہ دونوں کو کھائے جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان جنگیوں کا غصہ کب اور کیسے تھنڈا ہوگا کیونکہ اس وقت جو بھی ملک ان افغان جنگیوں سے پنگا لے گا اس ملک کی شامت آنا پکی بات ہے لہٰذا پاکستان کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے